بسم اللہ الرحمن الرحمن سبجکت فزیکس ٹوپک ہے سیون پائنٹ سکس آرچی میٹس پرینسپل آرچی میٹس پرینسپل کے سٹیٹمنٹ کیا ہے ون این اوبجیکٹ اس ٹوٹلی اور پارشلی ایمارزد ان ایلیکویٹ ان اپتھرسٹ ایکٹ اون ایٹ اس ایکوال ٹو دہ ویٹ او دہ لیکویٹ ایڈ ڈسپلیسز آرچی میٹس نے جو پرینسپل دی ہے وہ ہے وہ کہتا ہے کہ جو اپتھرسٹ فورس ہے اپتھرسٹ فورس ہے وہ ویٹ او دہ لیکویٹ ڈسپلیسز بائی دہ اوبجیکٹ کے برابر ہوتا ہے یعنی اگر کسی اوبجیکٹ کو پانی کے اندر ڈالوں گی جس کا ویٹ پہلے سے سیون پاؤنٹ تھا یہاں پہ ریڈنگ آرہی ہے سیون پاؤنٹ کی جب اس کو پانی میں ڈالا تو فور پاؤنٹ کی ریڈنگ دی پہلے اس کی سیون پاؤنٹ تھی جب اس کو وارٹر کے اندر ڈپ کیا تو یہاں پہ ریڈنگ ہمارے پاس آگئی کتنی فور پاؤنٹ ریڈنگ شو ہوئی مطلب کہ اس نے تھری پاؤنٹ وارٹر جو ہے وہ ڈسپلیس کر دیا باہر نکال دیا تو آرچی میٹس کہتا ہے جو پانی اس نے ڈسپلیس کیا یعنی جو پانی اس نے باہر نکالا وہ اتنی ہی اماؤنٹ و فورس اس کی اوپر لگ رہی تھی یعنی تھری نیوٹن کی فورس اس پہ لگ رہی تھی اور اس نے تھری پاؤنٹ جو وارٹر تھا وہ باہر نکال لیا اور جو وارٹر اس کی اوپر اپورڈ فورس لگا رہا تھا وہ چاہتا ہے کہ اوبجیکٹ اس کے اندر ہی رہے ٹھیک ہے اندر جو ہے نا وہ اس کے اندر نہ جائے بلکہ وہ اوپر کی طرف لے اس لیے اس کے نیچے سے جو فورس اوپر کی طرف لگ رہی ہے وہ کونسی فورس ہے وہ ہے اب تھرسٹ فورس اور اس اب تھرسٹ فورس نے اس وارٹر کو باہر کی طرف ڈسپلیز کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے یہ جو وارٹر کا کونٹینر لیا ہے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے یہ وارٹر کا کونٹینر لیا ہے اس کے اندر ایک سلنڈر رکھ دیا ہے ٹوٹل ہائٹ اس کی کتنی ہے ٹوٹل ہائٹ اس کی ایچ ٹو ہے اس کی اوپر جو سلنڈر تک کا ہائٹ ہے وہ کتنی ہے ایچ وان ہے یہاں سے لے کے سلنڈر تک کی ہائٹ ایچ وان ہے ٹوٹل ہائٹ اس کی ایچ ٹو ہے تو جب H2 میں سے H1 کو مائنس کریں گے تو ہم لوگوں نے یہ کنٹینر جو اس کے اندر رکھا ہوا ہے اس کی ہائیڈ یعنی H کو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے ٹھیک ہو گیا تو H ہمارے پاس کس کے ایکولا ہے H2 مائنس H1 which is equal to H اگر دیکھا جائے تو پانی اس کے اوپر بھی ہے اور اس کے نیچے بھی ہے اوپر کا پریشر P1 ہے اور نیچے تک کا پریشر P2 ہے اور ہم نے پڑا ہے کہ پریشر جو ہے وہ depend کرتا ہے depth کی اوپر اگر P1 نکالیں گے تو وہ کس کے ایکول آجائے گا رو جی ایچ ون کے یہاں پہ ساری ڈیریویشن میں نے کی ہے H کس کے ایکول ہے H2 مائنس H1 کے اگر ہم لوگ P1 پریشر نکالیں گے تو وہ آجائے گا رو جی ایچ ون کے P2 پریشر نکالیں گے تو وہ آجائے گا رو جی ایچ ٹو کے ٹھیک ہو گیا P1 تھا تو H1 ہائٹ تھی P2 پریشر تھا تو H2 ہائٹ تھی اب آپ لوگوں نے فورس کا پریشر کا فارمولا پڑھا ہے جو کہ کس کے ایکول ہے فورس پر یونٹ ایریا کے فورس کو اگر ہم یہاں پر ہی رہنے دیں تو یہ ایکول A جو ہے یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ایکول سیدھر آئے گا تو یہ ملٹیپلائے جگہ مینس کے فورس کس کے ایکول آگا ہے P1 کے اگر F1 فورس ہوگی تو P1 A ہوگا ہے جیسے کہ یہ اب P1 کس کے ایکول ہے رو جی ایچ ون کے تو اس P1 کی جگہ پہ ہم لوگوں نے اس کی ویلیو پٹ کر دی ہے رو جی ایچ ون اور ساتھ یہ آگیا A ٹھیک ہو گیا F2 اگر یہاں پہ F2 پٹ کریں گے تو یہ کس کے ایکول آگا ہے P2 A کے تو F2 کس کے ایکول آگا ہے P2 A اور P2 کی جو ویلیو تھی یہاں سے ہم لوگوں نے لیے جو کی کتنی ہے رو جی ایچ ٹو اے نیٹ فورس اگر F نکالتے ہیں تو وہ ایکول ہے F2 مائنس F1 کے F2 کی ویلیو کیا تھی رو جی ایچ ٹو ٹھیک ہے A اور F1 کی ویلیو کیا تھی رو جی ایچ ایچ ون اے ٹھیک ہے F2 کی ہے رو جی ایچ ٹو اور یہاں پہ ایچ ون اگر ہم رو جی اے یہاں سے کومن لے لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ بچ جائے گا ایچ ٹو اور یہاں اس کا بچ جائے گا ایچ ون اور ہم نے سٹارٹ میں ہی پڑھا ہے ہم لوگوں نے کنٹینر کی ہائٹ ایچ لگا دی ہے اب اگر آپ لوگ یہ دیکھیں چھوٹی کلاسز میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے جو ایریا ہوتا ہے وہ دو ہائٹ کے ایکول ہوتا ہے ٹھیک ہے ہائٹ ملٹیپلائیڈ بائی ہائٹ کے ایکول ہوتا ہے اگر والیم دیکھتے ہیں تو وہ کوئی سی تین لیند یا تین ہائٹ ہوتی ہیں اگر دو ہائٹ ایکول آگے ایریا کے یہاں سے دو ہائٹس لی ہیں وہ ایریا کی ایکول آگے ایک ایچ ساتھ آگے مینز اگر ایریا کو اور ایک ہائٹ کو ملٹیپلائی کرتے تو ہمارے پاس کس چیز کی ویلیو آجاتی ہے وی کی ویلیو آجاتی ہے تو ہم نے اس اے ایچ یعنی کہ اس اے ایچ کی جگہ پہ کیا لگا دی ہے وی لگا دی ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے رو جی وی اب جو فورس آئی ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے رو جی وی اب رو کی ویلیو یعنی دینسٹی کس کے ایکول ہے میس پار یونٹ والیم کے رو کی جگہ ہم نے لگایا میس پار یونٹ والیم جی کی جگہ لگایا جی اور وی کی جگہ پر لگایا ہم لوگوں نے وی ٹھیک ہے جب یہ وی اس وی سے گنسل آجائے گا تو ہمارے پاس آجاتے ہیں ایم جی جو کہ ایم جی ایف ایس ایکول دو ڈبلی او ڈبلی ایس ایکول دو ایم جی تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا ویٹ آگیا آج جی میڈز نے کہا تھا کہ اب تھرسٹ فورس جو ہے وہ برابر ہوتی ہے ڈسپلیسٹ لیکوڈ کے تو یہاں اس فارمولے سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب تھرسٹ فورس جو ہے وہ ویٹ کے برابر ہے تو یہاں ہمیں پتہ چل گئے کہ واقعی اب تھرسٹ فورس کیا ہے ویٹ کے برابر ہوتی ہے یعنی جتنا پانی کنٹینر سے باہر نکالے گا وہ بتائے گی وہ بتائے گا کہ کتنی اب تھرسٹ فورس اگزرٹ ہو رہی ہے تو آج ہم نے دیکھا کہ آرچی میڈز پرنسپل جو ہے اس کی مدد سے اب تھرسٹ فورس کو کیسے کلکولیٹ کیا جاتا ہے یہ فلیوٹس کے لیے ویلڈ ہوتا ہے جس میں لیکوڈ اور گیسز آتے ہیں تو یہ ویٹ ہے جس نے ہمیں بتایا کہ اب تھرسٹ is equal to weight of the fluid displaces by the object